27 ستمبر 2024 کو اسرائیلی سینہ نے لیبنان کی راجدانی بیروت میں ایک بہت بڑا ہوای حملہ کیا جس میں ہجباللہ پرمک حسن نصر اللہ کی موت ہو گئے ان کے ساتھ ایرانی سینہ کے لیبنان میں صلاحکار کمانڈر ابباس نلف اور شان بھی مارے گئے اور اس حملے کے بعد ایران نے قسم کھائی تھی کہ وہ اسرائیل سے اس کا بدلہ ضرور لے گا اور اس کے بعد ایک اکٹوبر 2024 کو ایران نے اسرائیل کے اوپر قریب 180 سے زیادہ بیلسٹک مسائلیں داگی تھی حالانکہ اس وقت ان میں سے ادھکتر مسائلوں کو انٹرسپٹ کر لیا گیا لیکن اسرائیلی پی ایم نتنیاہو نے صاف کہہ دیا کہ وہ اس حملے کی قیمت ایران سے ضرور وصولیں گے لیکن نتنیاہو کے بیان پر پلٹوار کرتے ہوئے ایرانی ویدیش منتری ابباس اگراشی نے کہا تھا کہ اسرائیل اس حملے پر جوابی حملہ نہ کرے اور اگر اس نے ایسا کیا تو انجام بہت برا ہوگا لیکن اب ہفتے بھر کے بھیتر ایران نے ایک بار پھر سے اسرائیل کو للکا رہا ہے دراصل ایرانی ویدیش منتری ابباس اگراشی نے وارننگ دی ہے کہ اسرائیل ایران کے سمکلب کی پرکشا نہ لے اور اگر اسرائیل ایران پر حملہ کیا تو نتنیاہو اس بات کو بلکل نہ بولے کہ تیلویف کے ٹارگیٹ سیدھے ایرانی مسائلوں کی رینج میں آتے ہیں رژیم سحیونیستی توسیه می کنیم که ارادی جمهوری اسلام ایران رو آزمایش نکنیم اگر هر حملہی به کشور ما صورت بگیره پاسخ ما قدرتمنتانه تر و پرقدرتتر از گذشته خواهد بود حمله به تأسیسات زیر بنایی جمهوری اسلام ایران با پاسخی محکم تر قطعا مواجه خواهد شد و دشمنان ما می دانند که چه اهدافی در داخل رجم سحیونیستی در دسترس ما قرار داره لیکن بڑا سوال یہ ہے که آخر ایران ازرائیل پر اتنے زیادہ زبانی حملے کیوں کر رہا ہے اور وہ ایسی کونسی مسائلوں کی بات کر رہا ہے جو پور تیلویف کو اپنی چپیٹ میں لے سکتی جن کے دم پر ایران ازرائیل کو للکار رہا ہے دراصل اس کو لے کر ایک ایسی خبر اڑ رہی ہے جو کتنی سچ ہے یا کتنی جھوٹ یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن خبر کا ایران کے ستیجک روئیے سے کنیکشن ضرور ہے دراصل کئی میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ پانچ اکٹوبر دوہزار چوبیس کو ایران نے اپنے پہلے پرماڑو ہتھیار کا پارکشن کیا حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ اس دعویے سے پہلے ایران اور ازرائیل میں چار دشملہ چھے مینٹیو کی تیورتا والا بھوکم پایا ریپورٹس کے مطابق پانچ اکٹوبر کی رات قریب دس بچ کر پہتالیس منٹ پر بھوکم کے جھٹکے محسوس کیے گئے یو ایس جیولوجکل سروے کے مطابق بھوکم کا کیندر تہران سے قریب ایک سو دس کلومیٹر دور تھا اور کئی لوگوں نے اس بھوکم کو اسمان نے بتاتے ہوئے کہا کہ ایران نے زمین سے قریب دس کلومیٹر نیچے اپنے پہلے پرماڑو بم کا پرکشن کیا ہے جس کی وجہ سے یہ بھوکم کے جھٹکے محسوس ہوئے لیکن امریکہ کی خوفی ایجنسی سی آئیے کے ڈیریکٹر ویلیم برنس نے جورجیا میں آیوجیت ایک سرکشہ سمیلن میں کہا حالیہ دنوں میں ایران نے اپنے پرماڑو کارکرم کو آگے بڑھایا ہے ان کا یورینیم انڈریشمنٹ ایک پرماڑو بم بنانے کے بہدی قریب پہنچ چکا ہے اس کی وجہ سے ایران اگر چاہے تو پرماڑو بم کے لیے پریابت سامگری کو جلدی سے سرکشت کر سکتا ہے اور باہری دنیا کے پاس اس کا جواب دینے کے لیے سمیلن میں کم ہوگا حالکہ سی آئیے مکیا نے یہ ضرور کہا ہے کہ انہیں نہیں لگتا کہ ایران کے سپریم لیڈر آیاتولا خامنے نے پرماڑو بم بنانے کو لے کر لیے گئے اپنے پچھلے فیصلے کو بدلہ ہے برنس کا کہنا ہے کہ خامنے نے 2003 میں پرماڑو بم نہیں بنانے کا فیصلہ لیا تھا انہوں نے پرماڑو بم کے خلاف فتوہ بھی جاری کیا تھا لیکن یہ بات بھی کسی سے چھپی نہیں ہے کہ ایران نے مسائلوں کا اتنا بڑا زخیرہ تیار کر لیا جس سے پرماڑو بم کا راستہ ایک دم صاف ہو چکا ہے انٹرنیشنل ایٹومک انرجی ایجنسی کے مطابق ایران نے اپنا یورینیم انڈریشمنٹ بڑھا کر 60 فیصدی تک کر لیا ہے اور پرماڑو بم بنانے کے لیے اسے 90% تک لے جانا ہے آئی اے اے کی ریپورٹ کے مطابق اگست دوہزار چوبیس میں ایران کے پاس قریب یورینیم انڈریشمنٹ 5751 کلو گرام تھا اس کے علاوہ ایران کے ورامین اور ترکز آباد میں مانو نرمیت یورینیم انش ملے ہیں جو کہاں سے آئے ہیں اس کے بارے میں ایران نے کچھ نہیں بتایا اس کے علاوہ ایران نے فاردو پلانٹ میں آٹھ نئے آئی آر چھے سینٹری فیوز کے کیسکیٹ لگائے ہیں اس کے علاوہ ایران نے نٹینز علاقے میں زمین کے بھیتر بنے پر مادو اڈوں میں 18 میں سے 10 آئی آر ٹو ایم سینٹری فیوز لگا دیے ہیں ایران یہاں پر دو اترکت ایسے ہی اپکرن اور لگا رہا ہے اور اسی سمیہ میں ایران نے آئی آر ٹو ایم کے چالو سینٹری فیوز کی سنکھیا بھی بڑھا کر پندرہ کر دی ہے اور ان سبھی کو دیکھ کر لگتا ہے کہ ایران اندر ہی اندر کچھ بڑھا کر رہا ہے جو دنیا سے چھپا ہوا ہے موسیقی موسیقی